دوستو جیسا کہ پاکستان کی ٹیم نے ورلڈ کپ میں بہت بری پرفارمس دکھائی اور سب سے گندی پرفارمس بابا رازم کی کیپٹنسی کی تھی کیونکہ بابا رازم اگر زبردست کیپٹنسی کرتے تو پاکستان کی ٹیم آج اس نوبت تک نہ آ پہنچتی تو اسی لئے بابا رازم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتا دیا کہ میں آگے کیپٹنسی کروں گا یا ایز اپلیئر کھیلوں گا یہ مکمل تفصیل اس نے بتا دی ہے کہ میں آگے کس طریقے کی کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں تو مکمل تفصیل ہم بھی آپ کے ساتھ بابا رازم کے پریس کانفرنس کی شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ پاکستان کی ٹیم بھارت میں کھیلنے کے لیے بہت پرجوشی سے یہاں سے روانہ ہوئی تھی لیکن پاکستان کی ٹیم انفورچنیٹلی اس طریقے کی کرکٹ نہیں کھیل سکی جس طریقے سے کھیلی چاہیے تھی کیونکہ بابا رازم ایز ایک کیپٹن کوئی زبردست پرفارمنس نہیں دکھا سکے بابا رازم کی ایک بھی سنچری ورلڈ کپ میں شامل نہیں تھی تو وہیں پر ویرات کولی کو دیکھے دے تو اس نے بہت زبردست اور میاری کرکٹ کھیلی ہے افغانستان جیسی ٹیموں سے بھی پاکستان کی ٹیم بہت بورے طریقے سے شکست کھا کر آ چکی ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی عزت بھی انہوں نے خاک میں ملوا کر رکھ دی ہے لیکن اب بھی پاکستان کے پاس فیوچر میں بہت بڑی کرکٹ کھیلی جانی ہے جہاں پر اب پاکستان کی ٹیم حال ہی میں اسٹریلیا کے ساتھ تین ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے اسٹریلیا کا ٹور کر رہی ہے دوستو پہلے بابر آزم نے پریس کانفرنس میں کیا ایسے ایسے الفاظ بول دیا ہے جسے سن کر آپ بھی حکے بھکے رہ جائیں گے تو دوستو بابر آزم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیان دے دیا ہے کہ میں فیوچر کی کرکٹ میں بلکل بھی کپتانی نہیں کرنا چاہتا میں ایز اپ پلیئر کھیلنا چاہتا ہوں جو کہ ویرات کولی بھی اس ٹائم زبردست پرفارمز دکھا رہے ہیں کیپننسی چھوڑ کر اگر میں بھی ایسا کروں گا تو میں اپنی بیٹنگ پر بہت اچھے طریقے سے توجہ دے پاؤں گا کیونکہ جب مجھے پتہ ہوگا کہ صرف بیٹنگ ہی کرنی ہے اور ٹیم کو جتوانا ہے تو پھر میں اچھے طریقے سے پاکستان کی ٹیم کو بیٹنگ کے ذریعے ہیلپ دوں گا اور جب بھی میری ضرورت پڑے گی میں بیٹنگ کے ذریعے ہی اب پاکستان کو اچھی پرفارمز دے کر جتوانگا دیکھے ایسا کیپٹنسی مجھ سے اچھی نہیں ہو رہی اب محمد رزوان یا شہین افریدی کو کیپٹن بنا ہی دینا چاہیے کیونکہ مجھے بہت زیادہ مواقع دیے جا چکے ہیں لیکن انفورچنیٹلی میری کیپٹنسی میں پاکستان کی ٹیم جیت بھی نہیں سکی پانچ سال بعد ورلڈ کپ جو آتا ہے وہاں پر بھی ہم اگر زبردست پرفارمز نہ دکھا پائیں تو پھر تو پاکستانی شائکین مایوس ہی ہوں گے اور ہمارے اوپر باتیں ہی کریں گے اور آج تو پوری دنیا ہی ہمارے اوپر باتیں کر رہی ہے لیکن میں نے اسی وجہ سے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ اب آگے کی کرکٹ میں میں نے زبردست بیٹنگ کے ذریعے پرفارمز دکھانی ہے ایس ای پلیئر کھیلنا ہے ایس ای کیپٹن بلکل بھی نہیں کھیلنا صرف بیٹنگ کے ذریعے اپنی ٹیم کو ہنٹریٹ پرسنٹ دوں گا اور اپنی ٹیم کو بہت بڑے میچز بھی جتوا سکتا ہوں تو دوستو ٹیم کے باہر ہوتے ہی باور آزم نے یہ بڑا فیصلہ کر دیا ہے کہ میں کیپٹن سی نہیں کروں گا تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے آپ پاکستانی ٹیم کا کیپٹن کون سے کھیلاری کو بنانا چاہیے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈو آپ کو اچھے لگے ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ